یہ کہانی برین نام کی ایک لڑکی کی ہے جو اپنے گھر میں بلکل اکیلی رہتا ہے اس کا گھر ٹاؤن سے باہر ہوتا ہے برین کی مام کی موت کے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے یہ اکیلے ہی رہا کرتی تھی اس کے مام کا ایک سپنا تھا ٹاؤن کا موڈل بنانے کا جو کہ برین اب اسے پورا کرنا چاہتی تھی اس نے اپنے ٹاؤن کا پورا موڈل تیار کیا تھا جیسے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیکٹی کرتی رہتی اور کچھ تب دیلیا کیلئی کپڑے سیاہ کرتی تھی انہی جب کپڑے سینے کے بعد انہیں دینے چاہ رہی تھی تو اسے اپنے گھر کے باہر عجیب سا دائرہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے وہ پانی سے مٹانے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر نہیں کر پاتی اور پھر وہ گاڑے چنا کر ٹاؤن کے طرف نکل جاتی ہے راستے میں اسے ایک لڑکا ملتا ہے جسے وہ پانی سن کیا کرتی تھی مگر جب وہ گاڑے روک کر اس کی طرف دیکھتی ہے وہ لڑکا وہاں سے چنا کیا تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ برین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اس لئے اس کا گھر ٹاؤن سے باہر تھا آخر اسے کیا وجہ تھی جس کا پتہ ہمیں آگے جا کر چلے گا برین بے یہاں پر آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر ٹاؤن میں آنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ یہاں کے کبر سانے اس کی موم دفنی تھی اس لئے ہر بار وہ اپنی موم کے کبر پر ناس میں جاتی تب جب یہ ادھر جاتی ہے تو ادھر بھی بہت سے لوگ تھے برین جب انہیں ہائے بولتی ہیں تو کوئی بھی بیچاری کا جواب نہیں دیتا سبھی اسے اگنور کر رہے تھے مطلب کوئی بھی اس پر تو بچوں نہیں دیتا اب راستے میں جاتے ہوئے اسے اپنی بچپن کے دوست موڈ کے موم ڈاگ دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھ کر یہ چھوٹ جاتی ہے یہ صاف تھی اس کا ٹاؤن میں آنا بلکل منا تھا برین خود اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ یہ اس کی مجبوری تھی اب وہ کر آگر اپنی بچپن کے دوست موڈ کو خط لکھتی ہے تبھی اس کے گھر پوسٹ میں انڈاگ کی آدھا ہے جو ایک باکس دینے آیا تھا جس میں ایک چھوٹا سا سکول تھا جو اس نے اپنے ٹاؤن کے موڈل کے میں مانگوایا تھا وہ سکول کو اپنے موڈل میں رکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اسی طرح ہستے کھیلتے وہ اپنے خط کو بھی پورا کر دیا ہے جو کہ موڈ کو لکھ رہی تھی وہ جس میں اب یہ لکھتی ہے موڈ میں جانتی ہوں میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر باؤں گی اور میں تمہیں ہر وقت یاد کرتی ہوں اس کے گھر میں موڈ کے تصویریں بھی تھیں جو صرف اس کے بچپن کی تھی یا موڈ گئی پر چلی گئی تھی آخر موڈ کا ریاض کیا تھا اب ان سب باتوں کے بارے ہوئے ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا ایک رات برین جب سو رہی ہوتی ہے تو بھی اچانک سے اس کے گھر کی ساری لائٹس جل جاتی ہیں مکر برین اب بھی سو رہی تھی کچھ دل کے بعد ساری لائٹس بن بھی ہو گئی تھی تب ہی باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر برین جا گئی تھی وہ پاس تر اصل باہر سے ڈسٹ بن گیرنے کی تھی جب برین اسے ٹھیک کرنے کے لئے جانے کے لئے لائٹس جل آتی ہے تو یہ کیا اس کے گھر کے کوئی بھی لائٹ نہیں جل دی جب وہ نیچے آ دیا تو دیکھتی ہے اس کی گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی گھر میں اکر جیب شاکر یہ چرکھو رہا تھا برین جب گوڑ کر دیا تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی کریچر نہیں بلکہ ایلین تھا اس میں بھی برین کو دیکھ لیا تھا جب برین کے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہ برین کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں اس میں قریب سے وہ سیلین کے پاؤں دیکھے تھے جو بہت ہی عجیب تھے جب وہ سیلین کو کوئی نہیں ملتا وہ کھرکی سے باہر میں کچھ جاتا ہے اپنے جلدے سے کھرکی کو بند کر دی ہے تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایلین اس کی چھت پر چل رہا ہوں اس لئے وہ جلدے سے نیچے جا کر اپنے دروازے کو بھی بند کر دیتی ہے تبھی اس کی گھرٹی ہے ساری لائٹس چلی پوچھنے لگتی ہیں جتنی بھی ایڈاٹرالک ڈیوائسیز تھی وہ بھی خود پاکو چل رہی تھی یہ سب دیکھ کر برین پولیس کو کونسٹر دی وہ ان کی کام نہیں کر رہا تھا پون کی بھی وہ ہی آلت تھی جو اس کے فرچ کی تھی دراصل سب چیزوں کو وہ ایلین ہی کنٹرول کر رہا تھا برین ڈر کر کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تبھی اس کے قریب وہ ایلین آتا ہے یہاں پر برین نے ایلین کی چیلے کو گوھر سے دیکھا تھا جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور اس ایلین کو دھکا دی کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے تبھی اگر سے گھر کے دروازے میں دھماکا ہوتا ہے جو برین کو آ کر لگا تھا یہ سب کچھ بھی ایلین نہیں کیا تھا وہ بینا ہاتھ لگائے اس کے گھر کے ہر چیز کو کنٹرول کر رہا تھا اب جب برین ڈاؤن کی موڈل کی طرف جا رہی تھی تو ایلین اس ٹیبل کو بھی گناہ دیتا ہے تب ایک برین کے ہاتھ میں ٹیبل کے ٹوٹی ہوئی لکڑی آتی ہے یہاں پر ایلین جب برین کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو برین اس لکڑی کے ٹکڑے کو ایلین کے سر میں مار دیتی ہے جس سے اس ایلین کی وہی پر موت ہو گئی تھی یہ دیکھ کر برین بہت سیدہ ڈر جاتی ہے اور ساری راہ وہ سیلین کے لاش کے آگے بیٹھ کر گوسار دیتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو برین ایلین کے لاش پر جادہ ڈھگتی ہے اور پولیس کو بھی کال کرتی ہے مگر اس کا فون ڈیک تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ گھر کے ساری الیکٹرونک ڈیبائسز پر خراب ہو چکی تھی اس کا مطلب یہ سب اسیلین کے مرنے کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ سب کچھ وہ کنٹرول کر رہا تھا یہ دیکھ کر برین اب یہاں سے جانے لگتی ہے مگر اس کی گاری بھی ٹڑکی اب وہ سوچ دی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب اس کی نظر اپنے سر پر جاتی ہے جہاں سے خون دہ رہا تھا اب وہ جلی سے نہانے جاتی ہے اور تیار ہو کر اپنی اندر آنے والے راستے کے آگے ایک صوفہ لکھا کر بند کر دیتی ہے دراصل کل رات ایلین سے یعنائی کی دوران اس کا دربازہ ایلین نے بلاس کر دیا تھا اس نے صوفہ تلکا دیا مگر اس کا کوئی فاتح نہیں تھا وین پھر بھی اب وہ سائیکل لے کر ٹاؤن کی طرف جاتی ہے جہاں پر وہ بوسٹ مین کی وین کو دیکھتی ہے اس کا بھی برا حال تھا یہاں تک کہ جس لڑکی کو برین پسند کرتی تھی اس کا گھر بھی تہہ سنہ سو جگا تھا اور اس کے گھر کے باہر بے کل ریسا یہ دائرہ بنا ہوا تھا جیسا ہم نے برین کے گھر کے باہر کہانی کے شروع میں دیکھا تھا اس کے بعد وہ جنگی سی پولیس ٹیشن جاتی ہے جہاں پر موٹ کے موم ڈیڈ تھے موٹ کی موم اس کے مو پر تھوک دیتی ہے اس بات کو دیکھ کر یہ انتاثہ تو ہو گیا ہوگا یہ موٹ کے گھر بانے اس سے کتنی نفرت کرتے تھے برین اس بات کو سمجھ چکی تھی یہ اسے ٹاؤن سے کوئی مدد نہیں ملنے والی اسی لئے وہ روتے ہوئی اپنے گھر واپس جاتی ہے مکر راستے میں اس کی تبیت خراب ہو رہی تھی اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا برین کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا اس ٹاؤن میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا گھر تو ایلین کے حملے سے تباہ ہو گیا اسی ہی جب وہ بیر سامنے سے پسرتی ہوئی بس کو دیکھتی ہے اس نے یہاں سے جانے کا فیسلا کر لیا تھا اس ٹاؤن کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ دلیت چھلی جائے گی تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں ٹاؤن کے سبھی گھروں کے سامنے وہی ایک گول دائرہ تھا جو ہم نے برین کے گھر کے باہر کہانی کے شروع میں دیکھا مطلب یہاں پر بھی ایلین کا حملہ ہونے والا تھا وہ دائرہ ایلینز میں یہ بنایا تھا تب بس میں بیٹھی برین پر پوسٹ مین حملہ کر گیتا ہے دراصل وہ ایلین کے کنٹرول میں تھا اس کے گلے بھی کوئی ایسی چیز تھی جس سے ایلین کا انسانوں پر قبضہ ہو چکا تھا ایلین نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی انسان اس ڈاؤن کو چھوڑ کر چلا جائے اس لئے پوسٹ مین بھی برین کو روک رہا تھا اس بس میں اور بھی پہنچ سے لوگ تھے جو ایلینز کے کبزے میں تھے اب ان سے بچتے ہوئے برین کھا کر ایک چرچ میں کبزہ بن تھا پاس ہی بھی کوئی قبرستان دیکھتے ہیں اب وہ اس کے اندر ایک قبر کے پاس جاتی ہیں جو کہ موڈ کی تھی یعنی کہ اس کے بچپن کی دوست مر چکی تھی جو کہ برین کی گلتے کی بچا سے مری تھی اور اسی لئے ٹاؤن کی سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے آسکور پر موڈ کے موم گیا ہے کہانی میں ایک پہلو تو پیئر ہو گیا موڈ مری ہوئی تھی جس کی وجہ برین خود تھی اسی لئے وہ اپنے دوست کو ہتھ لکتے رہتے ہیں کہ وہ سے ماف کرتے ہیں وہ بہت شرمندہ ہے تبھی برین کی نظر جب آسمان پر جاتی ہیں تو دیکھتی ہے ہر طرف کالے باتل چھاتے ہیں آسمان پر بہت ساری ایلین سپیس شپ تھے وہ ڈرگر جو وہاں سے بھاپتی ہیں تو آگے وہ اسی یڑکی کے گھر پہنچتی ہے جس کو وہ پسند کرتے تھے وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے جو سبھی آسمان کی طرف ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہوئے تھے ان سب کی گلے کے اندر بھی وہی چیز تھی جو ہم نے پوسٹ مین کے گلے کے اندر دیکھی اس کا مطلب ان پر بھی ایلین کا قبضہ تھا آگے جو پرین اپنے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے اس لیے ان کی لاش ابھی وہی پر پڑی تھی جس کو اس نے مارا تھا اس کے وہ سی عجیب سا لیکوڑ نکل رہا تھا جو وہ آسمان پر دوبارہ دیکھتی ہے کالے بادل چاروں طرف تھے برین سمجھ چکے تھے کہ ایلین کا حملہ دوبارہ ہونے والا ہے اس لیے وہ ڈرنے کی بجائے ایلین کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگ جاتی ہے گھر کے اندر چاہ کر وہ ایک لائٹر اٹھاتی ہے اور ساتھی ایک کٹر پانی کو بلنے اس نے چولے پر اٹھ دیا تھا پھر کھڑکیاں دروازے سبھی بند کر دیتی ہے اس کے گھر کے باہر والا دروازہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہاں پر وہ ایک چاہ کر کھیلوں سے لکھا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد کیلے جو اس نے ٹھوکی تھی ادھے باہر نکل کر گر چاہتی ہے کیونکہ یہاں پر اب ایلینز آ چکے تھے سب سے پہلے وہ اپنے ساتھی ایلین کی لاش کو کھیجتے ہیں جسے برن نے مار دیا تھا یہ دیکھ کر برن گھر کے بیسمن میں جا کر چھپ جاتی ہے تب ہی ایک دوسرا ایلین اس کے گھر میں تاکر ہو کر اس کے پاس بیسمن میں آ گیا تھا وہ اس ایلین کو کینچی اٹھا کر مارنا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر جو طاقت تھی وہ ہر جس کو اپنی طرف کھینچ سبتا تھا اس لئے وہ کینچی کو بھی کھیج لیتا ہے برن کے ہاتھ نہیں مار ڈر اس کے جو تصویر تھی اسے بھی ایلین نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اسے بہت ہی گھوڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی بات کا فائدہ ہوتا کر برن وہاں سے بھاگ گئی تھی اور واپس اوپر آ جاتی ہے تب ہی اوپر اسی چھوٹا ایلین دکھائی دیتا ہے تھا تو وہ چھوٹا مگر اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے وہ برن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا برن اسے اپنے آپ کو چھوڑا گیا ہے اور کھولتا پانی جو اس میں اوپنے رکھا تھا اس چھوٹی ایلین پر ڈال دیتی ہے مگر اس ایلین کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب برن اپنے باتھروم میں چھک گئی تھی لیکن وہ ایلین اتنا تیز تھا باتھروم کی دروازی کو بھی اپنے ہاتھوں سے چیر پھار کر دیتا ہے تب ہی برن اب کھڑکی کی راستی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جلدی سے ایلین نے اس کی ٹاکو کو پکڑ لیا تھا برن اچھاڑوں تھا کر اس ایلین کو مارتی ہے لڑائی کی طورا انچھاڑوں کا ڈنٹا بھی ٹوچ جاتا ہے اب اسے توٹے ہوئے ڈنڈے کو برن اچھاڑوں کی کندے میں مارتی ہے اسے الماری سے لٹکا دیا تھا پھر اس کے سر میں الماری کا دروازہ دیکھر مارتی ہے اتنی کوشش کے بعد آخر کار اس نے اس ایلین کو مار دیا تھا برن جب باہر آتی ہے تو ایک اور ایلین اس کا انتظار کر رہا تھا جس کے اب ہاتھوں کے ساتھ ساتھ آنگے بھی بہت لمبی تھی یہاں کر برن کو سمجھ نہیں پاتی تب ہی پیچی سے پوسٹ میں نہ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو کہ اب بھی ایلینز کے کنٹرول میں تھا باہر جو ایلین تھا وہ اشارے سے اپنے ساتھیوں کو یہاں پر بلاتا ہے ایلینز کا سپیس شپ وہاں پر آ چکا تھا جو کہ اب برن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھیوں کو مار رہی تھی تب ہی جب سپیس شپ سے سفیت روشنی نیچے کی طرف آتی ہے تو اس روشنی کی طرف برن پوسٹ میں کو دھکا دیتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ واپس سمین پر آ کر گر جاتا ہے یہاں پر مطلب ساف تھا بھی ایلینز صرف برن کو یہاں پر مینے آئے تھی لمبی ٹانگو والا ایلین پر برن کے پیچھے تھا وہ اس کے گھر کے اوپر چڑ جاتا ہے تب ہی جلدی سے برن اپنی گاری میں جا کر چھوک گئی تھی لیکن ایلین وہاں پر پیا چکا تھا برن جلدی سے گاری سے باہر آتی ہے اور وہ سیلین کو گاری میں ہی بند کر کے اس پر جلتا ہوا لائٹر چھوڑ دیتی ہے جسی گاری میں بہت بڑا سماغا ہوتا ہے وہ ایلین دی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا مگر اب بھی ایلینز کے سپیس شپ سے نیتنے والی سفیت روشنی برن کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے تب ہی اسے اندر ایک اور ایلین ملتا ہے جو پہلے بیسمنٹ میں اس کے پیچھے آیا تھا جو اسے مارنے کی پچائی اس کی تصویرہ کو گوار سے دیکھ رہا تھا تب ہی پیچھے سے برن اسے لئے پر حملہ کرنے کا سوچتی ہے لیکن ایلین کو اس بارے میں پتا چل چکا تھا اس لئے وہ برن پر حملہ کر کے اسے دور پھیٹا ہے اور اب ایک لعال روشنی برن کے گھر کے اندر آ دیا ہے جس نے اسے فریز کر دیا تھا یعنی کہ وہ وہاں پر جم گئی تھی اب ایلین اس کے پاس آتا ہے اور اپنے موں سے اچھیپ سی چیز نکالی پیرا سائٹ کی طرح کام کرتا تھا ان ایلینز کا یہ ایک ہاتھیار تھا جس کو وہ اس کے موہ میں ٹال دیتا ہے اس طرح وہ دوسری لوگوں کی طرح برن کو بھی کنٹرول کر سکتا تھا جاگ چاہتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سپنے سے جاگی ہو اصل میں اب وہ پیرا سائٹ برن کے جسم پر حاوی ہو چکا تھا اس کے دیماغ کو پوری طرح سے اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا برن کو اس نے اس کے سپنوں کے دنیا میں پھسا دیا تھا جہاں پر وہ اپنے ٹال مالی دنیا اور موڈ کے ساتھ زندگی کو سارے کی جب وہ اپنے سامنے موڈ کو دیکھتی ہے تو اسے سوری کرتی ہے کہ وہ اسے معاف کرتی تب ہی یہاں پر برن کو یہ بات سمچاتی ہے کہ یہ سپنے سپنا ہے اصلیت میں تو اس کے دو سموڈ موڈ چکی ہے اس لئے وہ اپنے حالت میں ہاتھ ڈال کر اس پیرا سائٹ کو نکال دیتی ہے جو سیلی نے اس کے گرے میں ڈالا تھا ایسا تھنٹے ہی وہ اپنی اصل دنیا میں خوش میں آگئی تھی اب جیسے ہی وہ اس پیرا سائٹ کو زمین پر گرا دی ہے اس پر اوپر سے اورنج لائٹ پڑتی ہے جسے اس پیرا سائٹ کو ایک نیا جسم مل رہا تھا جو کہ برن کا تھا آسمان پر ایلینز کی بہت سے سپیس شپ تھے ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا یہاں پر ہمیں ان سپیس شپ سے نکلنے والی روشنیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے سفید روشنی انسانوں کو اوپر کھینچنے کے لیے تھی لال فریز کرنے کے لیے جبکہ اورنج ایک نیا جسم بنانے کے لیے تھی اب جو اس پیرا سائٹ سے ایلین برن بنی تھی وہ اصل برن پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور تبھی سفید روشنی اسے اوپر سپیس شپ میں لے گئی تھی جہاں پر تھے ساری ایلینز تھی وہ اس کے دماغ پر امگلی رکھ کر اس کی یادوں کو جاننا چاہتے تھے اس سے ہمیں بھی یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پرانے زندگی میں کیا ہوا تھا سارا ڈال اسے نفر کیوں کرتا تھا اور اس کے دوست آخر مری کیسے تھی تو اثر میں ہوا کچھ یوں تھا بچپن میں برن اور موت کا چھوڑا ہو گیا موت برن کو تھپکا دے دیتی ہے جس کے بدوے میں برن نے ایک پتھر اٹھا کر موت کو مار دیا اور اس کے موقع پر ہی موت ہو گئی بڑی برن اپنے خیالوں میں چھوٹی برن کو ہتھ لکھنے سے بھی بار بار منا کرتی تھی تاکہ اس کی زندگی آگے پڑھ پائیں اسے پرانی یادی یاد نہ آئیں سب کچھ جاننے کے بعد برن کو وہ اس کی دنیا میں واپس پھیج دیں گی تب ہی بھو اسے دوبارہ نیچے پھینک دیتے ہیں وہ واپس آگر اچھا محسوس کر رہی تھی اس نے اپنی دکھی آدم کو بولا دیا اور ایلینز کا قابلہ کیا ہم دیکھتے ہیں برن ہرسی خوشی اپنے زندگی کے گزار رہی ہے سارا ٹاؤن اپ اسے اچھے سی بات بھی کرتا ہے جس لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ اب ٹھیک ہو گیا تھا وہ ایک پارٹی میں ناج رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی برن کے زندگی پر کوئی ایسی تھی جیسے اس بھی چاہے آسمان پر اب بھی ایلینز سیس شپ گھون رہے تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایلینز کا ابھی بھی پورے ڈاؤن پر کنٹرول ہو اور انہوں نے برن کی یادہ کو جاننے کے بعد اس کی مطابق سب کچھ ٹھیک کر دیا کیونکہ برن بھی اکلوتی تھی جس میں ایلینز کا مقابلہ کیا تھا تو یہاں پر سیم کے برام کی مطابق تو حالی بھی کلیر ہو جاتی ہے یہاں پر تمہیں کوئی نہیں بجائے گا تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہے برن کو کسی بھی نہیں بجائے تھا تا ان کے کسی انسان نے اس کی مدد نہیں کی تبہ مصیبتوں کا اس بھی خود مقابلہ کیا اس کو دیکھو